بلٹن کے آغاز میں رخ کریں گے سیاسی میدان کا پارلمنٹ میں خانون سازی کے لیے حکومت کا ساتھ دیا جائے یا نہیں آپوزیشن کے سٹیرنگ کمیٹی میں اہم فیصلے کچھ دیر بعد ہوں گے اسلامباد میں نون لیگی رہنمہ عیاس صادقی زیرے صدارت جاری اہم ورچول بیٹھک میں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کی جانب سے لکھے گئے خط پر بھی غور کیا جا رہا ہے سپیکر نے انتخابی اصلاحات سمیت دیگر قوانین کی منظوری کے لیے تعاون مانگا تھا اسی پر بات کریں گے نمائدہ نیوز ون شاکر سلنگی ہمیں جوائن کر چکے ہیں شاکر سلنگی اس اہم ورچول بیٹھک میں کون کون شریک ہے اور کیا اہم فیصلے ہیں جو کہ متوقع ہیں جی دکھے پوزیشن جماعتوں کی یہ بائیس رکنی سٹیرنگ کمیٹی ہے آج ورچول اجلاس اس وقت جاری ہے اس میں شاہد خاکان عباسی، یوسف رضا گیلانی، سردار آیا صادق خواجہ صادر رفیق، مریم اورنگ زیب، شازیہ مری، شہری رحمان، شزا خواجہ فاطمہ، کامران مرتضی اور شاہدہ اکتر علی سمیت دیگر ممبران شریک ہیں اور اسپیکر قومی اسم علیہ السد کے سر نے جو خط لکھا تھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو تعاون مانگا تھا اپوزیشن فکر قانون سازی میں تو اس پر غور کیا جا رہا ہے اور جواب دینے کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے کہ اسپیکر کو مختلف اپنے جو شرائط ہیں وہ تحقی جا رہی ہیں کہ یہ شرائط رکھی جائیں گی ان میں جو قانون سازی کی ایک کمیٹی متفقہ طور پر بنائی گئی تھی اسپیکر کی جانب سے شاہدہ اکتر علی کی سرورائی میں اس کی بحالی کا بھی اس میں شرط رکھی گئی ہے اور جو بل حکومت نے منظور کرایا تھے ایک ہی دن میں اجلت میں بیس بل وہ بھی حکومت کو کہا جائے گا کہ وہ واپس لیں اور دوبارہ ایوان ملائیں اپوزیشن کی مشاورت کے ساتھ اور نیب ترمیمی آڈیننس بھی جو ہے بل کی صورت میں منظور کرایا گیا تھے دوبارہ اس کو بھی ایوان ملائے جائے جتنی بھی بہترازہ قانون سازی ہے اس کو اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کر کے دوبارہ ایوان ملائے جائے یہ معاملات دسکس کیے جا رہے ہیں تیہ کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اپوزیشن کی جانب سے شرائط تیہ کی جا رہی ہیں بہت شکریہ شاکر آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے